ہیلو ایبری بڈی ویلکم تو ڈیوائن لیگ آئیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک آف ریشیڈنگ کے ساتھ جو کہ میسیج آف دے ڈے ہے یہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ہوگا دیکھتے ہیں کہ آج یہ میسیج کسی طرف سے ہے میں نے کارڈ شفل کیے تمام چیزیں کی اور رکھا تو پتا چلا کیمرہ جو تھا وہ ویڈیو کے لیے آن ہی نہیں ہوا تھا تو میں نے جب یہ کارڈ نکال لیے تو پھر میں نے کہا کہ میں ان کو دوبارہ سے ریشفل کر کے نئے کارڈ نہیں نکالتی بکوز یہ میسیج مجھے بہت سٹرونگ لگ رہا تھا یہ بھی کچھ سائنز ہوتے ہیں بہرحال اگر آج کا میسیج ہے آپ اسے مارننگ میں دیکھیں گے تو یہ گائیڈنس ہے اسے پورے دن کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے دے ریفلیکشن ہوگا اگین میسیج وہی لیجئے گا جو آپ کو لگے کہ ہاں بھئی یہی سچویشن میچ کر رہی ہے ویسے بھی یہ ٹائم لیس ہے آپ جب کبھی بھی دیکھنا چاہیں گے تو آپ کا یہ اس دن کا میسیج ہوگا بٹ وہی چیز پک کریں جو آپ کو اپنے آپ سے ریزنیٹڈ لگے یہاں جب میں نے کارڈ شفل کیے تو سیون آف وانڈز پیج آف کپس اور ہارفرنٹ آیا تھا تو دیٹ مینز کہ آج کے دن اگر خاص طور پر دیکھا جائے شاید آپ کسی ایک ایسے انسان سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک کیرنگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے لیکن اس کی کوئی انٹینشنز بیڈ نہیں ہیں آپ اس سے اس قسم کی کوئی بھی سنپیتی کوئی ہمدردی کوئی شفقت بھرا ساتھ آپ اس سے اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہ رہے کیونکہ یا تو یہ پرسن مارڈ ہے یا اس کا ایک ریلیجس بیلیف ڈیفرنٹ ہے آپ سے یہ مختلف ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ کوئی جو آپ کو سپروائز کرتے ہیں آپ کے اونرز ہیں یا جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں آپ کے منٹور ہیں آپ کے ٹیوٹر ہیں آپ کے گروہ ہیں جن کو آپ بہت زیادہ مانتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کہی ہے جو ابھی اس وقت تو آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے بہت زیادہ ویرڈ لگ رہی ہے لیکن with the coming days یہ شاید چیز ڈیفرنٹ ہوگی مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پر ایک ایسا میسیج لگ رہا ہے کہ شاید آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو اس انرجی سے کچھ ایسا ملے گا کہ ان کو معافی مانگنی پڑے آج کے دن آپ اپنے آپ کو کافی ڈیفنٹ کرتے ہوئے کافی گارڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کسی بات پر یا تو اڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے لوگ آپ کے اوپر آج شاید انگلی اٹھا رہے ہیں آپ کے اوپر question کر رہے ہیں یا کریں گے لیکن آپ اپنے آپ کو کافی حد تک پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ person یہ energy جو center میں ہے یہ آپ کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے ایک support system کے طور پر آنا چاہتی ہے لیکن آپ اس کو آنے نہیں دینا چاہ رہے ہو سکتا ہے اسی energy نے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو اس person نے کچھ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو یہ آپ کے institute کا colleague ہو سکتا ہے کوئی کیونکہ یہاں پر ایک hierofen کا card ہے اور پھر یہاں پر page of cups کا card ہے اور پھر کوئی اپنے آپ کو different کر رہے ہیں تو that means کہ کہیں نہ کہیں آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کچھ سیکھتے ہیں یا آپ کی کوئی ایسی siting یا gathering ہوتی ہے جس میں کوئی ایک بڑا بزرگ جس کا جو کہ بالکل ایک tutor کی طرح ہے بہت بڑا نام ہے اس کا اس کی طرف سے وہاں پر siting میں آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا attend کیا کہ کسی سے کوئی misshap ہوا کوئی code of conduct ہوا اور اس کی basis پر کوئی آپ سے مافی مانگنا چاہتے ہیں اور اگر یہ apology نہیں ہے تو آپ کی طرف کوئی ایسی انسان کی طرف سے offer آرہی ہے straight away جو married ہے یہ میں آپ کو clearly بتا دوں because hierofen کا card جو ہوتا ہے وہ already committed person کا بہت ہی serious بہت ہی religious priest card ہوتا ہے یعنی مولانا type پندت type کیا نام ہے priest type لوگ جو کہ religion کو represent کرتے ہیں اور other than that ان لوگوں کا بہت نام ہوتا ہے وہ بہت حد تک ایک impression رکھتے ہیں society کے اوپر لوگوں کے اوپر اپنا تو یہاں پر اگر میں دیکھوں تو for sure for very clear شاید آپ کو آپ کے ہی گروہ نے offer کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ آپ ان کو منع کیسے کریں because آپ یہ expectی نہیں کر سکتے آپ یہ accept بھی نہیں کر سکتے because آپ کا mind اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسی کوئی offer اس طرح سے بھی آ سکتی ہے اور اگر بالکل ایک different perspective سے دیکھوں تو شاید آپ کا کہیں نہ کہیں سے کوئی proposal آیا ہے اور آپ اس سے proposal کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہیں کیونکہ جہاں سے آپ کا proposal آیا بولو یا تو بہت ہی زیادہ orthodox ہیں بہت religion ایک old school thought ہے ان کی اور آپ اپنے آپ کو بہت حد تک protect کریں but کسی بھی situation میں تین چیزیں بہت significant ہیں یا تو offer یا پھر proposal یا پھر مافی اور وہ ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے آپ نے امید نہیں لگائی تھی کہ یہ اس جگہ سے اس انسان کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھے گا پورے دن میں ایسا کیا ہوتا ہے کونسی چیز ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ over protected اور defensive بنانے میں پش کر رہی ہے and then comments box میں مجھے بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا bye bye